صاحبو آج مجھے ایک عجیب سا کومنٹ ایک گزشتہ شب کے جو ہمارا وی لوگ تھا اس پر دیکھنے کو ملا اور وہ کومنٹ تھا کہ عاطف صاحب آپ تو ایک پرسکون جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فکر ستا رہی ہے آپ کو پاکستان کی کہ یہ یہاں پر حالات یہ چل رہے ہیں اور ویسے چل رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے چسکہ ہی لے رہے ہیں نا ایک ہمارے خراب حالات کا ان کا کہنا یہ تھا کہ آتے بھئی آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جورپ آنے کا آسان طریقہ کیا ہے تاکہ ہم وہاں سے نکلیں اور یہ کومنٹ ظاہر ہے ایسے کومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہتے لیکن یہ کومنٹ اس لیے بھی مجھے زور سے لگا اور روح تک لگا کیونکہ میرا ایک بہت ہی پیارا یوں سمجھے کہ ہمارے ایسی پیج کے ذریعے سے رابطہ بناتا ہے بڑا نوجوان بڑا ایک برائٹ آدمی انگریزی لٹرچر وہ پڑھا رہا تھا کراچی سے اور دو دن پہلے اس نے مجھے میسج کیا کہ وہ ایک ایجنٹ کو پیسے دے کے یورپ آنے کے لیے وہ لیبیا پہنچا ہے اور اب وہ لیبیا میں فز گیا کیونکہ وہ ایجنٹ تو بھاگ گیا تو میں ذرا ہی دونوں چیزیں آپ تک مہنچا دوں یہ جو نا کہ نکلنے کا طریقہ تو دوستو بات یہ ہے کہ میرا تعلق خود ایک لور میڈل کلاس سے ہے میں نے خود بہت محنت کر کے تعلیم حاصل کی ہے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک ٹوٹر سپیس میں تھا اور وہاں پر میں بتا رہا تھا کہ کتنی محنت سے میں پیسے جمع کرتا تھا اور جب میں برطانیہ میں پڑھ رہا تھا یا جب میں آسٹیلیا بھی گیا تو میں بہت محنت سے پیسے کٹھا کرتا تھا اور پھر پڑھائی پر خرچ کرتا تھا تو وہاں سپیس میں یہ خاتون آئی ہے اور وہ کہنے لگی کہ آتر صاحب یہ تو عیاشی کی بات ہے آپ افورڈ کر سکتے تھے تو آپ نے پڑھ لیا اور دوسرا نہیں کر سکتا تو تو میں نے وہاں کہا کہ یہ بہت اچھا سوال ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ وہ اتنی محنت کرے کہ ساڑھے چھ سات ہزار پاؤنڈ وہ جمع کرے اپنے اور وہ عیاشی پر خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنی یونیورسٹری کی فی دے رہا ہو تو یہ خود میں ہی یہ عیاشی نہیں ہے یہ غیر معمولی طور پر ایک کمیٹمنٹ ہے تعلیم کے ساتھ تو صاحب وہ بات یہ کہ انگریزی لٹریچر میں ماسٹرز کرنے والا بچہ اگر اس وقت بن غازی میں فسا ہوا ہو اور اسی طرح ایک پڑھا لکھا نوجوان یہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان سے نکلنے کا طریقہ بتائیں چھوڑیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے حالانکہ ہماری تو گفتگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر میں نے باہر پڑھ کے واپس جانے کی وجہ یہی تھی میں وہاں کام کرتا رہا چھوڑنا تو پھر فیملی وجوات کی وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا لیکن میں باہر سے پڑھ کے واپس پاکستان اسی لیے گیا تھا اور نوجوانی کی عمر میں اسی لیے گیا تھا جو میری زندگی کے بہترین وقت تھا وہ میں نے پاکستان میں اس لیے گزارا میں چاہتا تھا کہ وہاں پر کوئی کام کیا جائے لوگوں کے لیے لوگوں کے پہبود کے لیے لیکن ہم بات یہ ہے کہ اس نوجوان اور اس سے پہلے جو میرا دوست ہے وہ اور اس سے بھی پہلے 2015-2016 میں جب بہت بڑی تعداد میں لوگ شام سے اور افغانستان سے اور پاکستان سے یہاں آ رہے تھے اور یونان میں بہت سارے لوگ فسے ہوتے تھے میں وہاں پر بھی کیا تھا اور وہاں پر مہاجر کیمپ اس کا دورہ بھی میں نے کیا تھا اور وہاں پر پاکستانیوں سے میں نے بات بھی کیا تھا تو اب میں ذرا اپنی آپ کو پہلے تو یہ ایکسپیرنس بتا دوں اور پھر بتاؤں کہ بہتر طریقہ کیا ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ یورپ میں یا کسی اور ملک میں آباد ہوں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اور یہ میں اپنی ذاتی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح میں جس سفر سے گزراؤں مجھے یاد ہے کہ ایڈمنی میں جو یونان کا علاقہ ہے وہاں پر ایک نوجوان سے میں ملا تو میں نام نہیں بتا سکتا ظاہر ہے اس نوجوان نے اپنا پورا سفر بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے لاہور سے نکلا وہاں سے وہ کوئٹہ پہنچا پھر کوئٹہ سے وہ کس انداز سے ایران میں داخل ہوا راستے میں کون کون سے سیکیورٹی فورسز والوں نے اس سے بھتے لیے کس انداز سے وہ ایران پہنچا ایران میں کس انداز سے اس کے ایک دوست کو گولی لگی اور وہ زخمی ہو گیا اور پھر بعد میں وہ مر گیا پھر وہاں پر کس انداز سے وہ ایک گاڑی کے ذریعے ترکی پہنچے اور ترکی میں بارڈر پر بھی فائرنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد وہ کس طرح ترکی سے ایک ربر کی بورٹ کے ذریعے وہ یونان پہنچے تھے اور وہ یونان میں وہ نوجوان فس گیا اب تو پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا اسی طرح اس نوجوان نے یہ بتایا کہ یہ کراچی سے اس کا تعلق ہے کراچی سے کوئٹہ پہنچا اور کوئٹہ سے ایک جہاز کے ذریعے ایک فلائٹ کے ذریعے غالباً یہ پہلے متحدہ عرب امارات اور وہاں سے پھر لیبیا پہنچ گئے اور تیہ یہ پایا تھا کہ لیبیا سے کوئی ایجنٹ ان کو بورٹ کے ذریعے اٹلی پہنچا دے گا لیکن نہیں پہنچا سکتے بات یہ ہے کہ دوزار سولہ میں جب بہت بڑی تعداد میں مائیگریشن ہوئی شام سے بنگلہ دیش سے پاکستان سے اور افغانستان سے خاص طرح انچار مالک سے تو ترکی کے ساتھ یورپی یونین نے ایک معایدہ کیا اور جو بہرہ ایجین ہے اس کے ذریعے ماس مائیگریشن کو روک دیا ابھی بھی ہو رہی ہے وہاں سے لیکن کم لوگ آتے ہیں ورنہ ہوتا یہ تھا کہ وہاں سے ترکی سے وہ یونان آتے تھے یونان سے وہ میکیدونیا میکیدونیا سے وہ بالکان کے خطے سے وہ پھر یورپی یونین میں داخل ہو جاتے تھے کرویشیا کے راستے یا ہنگری کے راستے وہ راستے تو سارے بند ہو گئے اب طریقہ یہ ہے کہ لیبیا جاتے ہیں لیبیا سے ایجنٹ کے ذریعے وہ آ جاتے ہیں اہم بات دیکھیں کہ اس نوجوان نے خود بتایا کہ دس لاکھ روپے اس نے کراچی میں دیئے اور طریقہ یہ پایا تھا کہ دس لاکھ یہ اٹلی پہنچ کے دے گا تو دس لاکھ روپے یہ وہ خرچ ہو گئے اور اس نے وہاں پر جب وہ چلا گیا تو دوسرے کو بھی دیئے وہ بھی آٹھ دس لاکھ روپے وہاں پر بھی دیئے اور اب وہ بتا رہا ہے کہ بتیس لاکھ روپے مزید مانگ رہے ہیں کہ کل ملاقی کو پچاس ساٹھ لاکھ روپے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یقین کیجئے اگر میرے پاس پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ روپے ہوتے ہیں کراچی میں میں آپ کو وہیں پر بہت سارے پیسے بنا کے دے سکتا تھا پاکستان جیسے ملک میں تو آپ کوئی بھی بزنس کریں وہ چل جائے گا اتنی بڑی آبادی ہے وہاں پر اور وہاں پر مطلب چوبوں میں یورپ کی طرح مارکٹ سیچوریٹڈ نہیں ہے کوئی بھی کام کریں گے وہ چلے گا اگلی بات یہی پیسے اگر وہ انگریزی میں اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یہی پیسے اس سے کم پیسے وہ بلوکڈ اکاؤنٹ بناتا اور یورپ کی کسی جامعہ میں داخلہ لیتا تو وہ بہت آسانی سے آ سکتا تھا یاد رکھیے گا کسی بھی ملک میں سیٹل ہونے کے جو قانونی طور پر سیٹل ہونے کے وہ چار بنیادی طریقے ہیں پانچھوں کوئی طریقہ نہیں ہے چار طریقے کیا ہیں نمبر ایک آپ کسی جگہ پر جا کے پولٹیکل اسائلم لے لیں یا سیاسی پناہ کی درخواست دے دیں اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ باقی آپ کی زندگی کو خطرہ ہو کیونکہ آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس میں گر بڑی ہوتی ہے کہ پھر آپ کو کئی سال تک آپ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے آپ کو ایک عبوری پاسپورٹ دیا جاتا ہے اس عبوری پاسپورٹ پر آپ دنیا کے ہر ملک میں جا سکتے ہیں سوائے اپنے ملک کے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ پانچ چار پانچ سال چھ سال جب تک کہ آپ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک وہ وہ معاملہ رک جاتا ہے تو یہ کچھ مناسب طریقہ نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے جس کے طریقے ہم جیسے لوگ آتے ہیں یعنی وہ ہنرمندی کا طریقہ کہ آپ کوئی ایسا پروفیشنل ہنر آپ جانتے ہیں جس کے ذریعے کوئی ملک آپ کو ورک پرمیٹ جاری کرتا ہے جیسے کہ میں آیا تھا آپ آرام سے ورک پرمیٹ کے ذریعے آپ ملک میں جاتے ہیں اور جوب شروع کر دیتے ہیں اور پھر جوب وہاں جاتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر آکے پڑھائی بھی کر لی تو آپ نہ بھی پڑھیں لیکن آپ وہ باقیدہ آپ جوب کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو آگے چاہتے ہیں اگر آپ نیشنلٹی اپلائے کرنا چاہیں گے تو نیشنلٹی اپلائے کر لیں گے ایک اور طریقہ ہے شادی کا آپ جاتے ہیں کسی ملک کی خاتون کے ساتھ یا کوئی کسی ملک کی آدمی کوئی خاتون ہے تو کسی ملک کی آدمی کے ساتھ کسی ملک کے شہری کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں اور یوں اس ملک میں آپ کو رہنے کی اجازہ مل جاتی ہے اور چوتھا جو سب سے مناسب طریقہ ہے میرے گھر کے لوگ بھی اسی طریقے سے آئے ہیں اور وہ ہے پڑھائی کا طریقہ آپ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ویزا لیتے ہیں اور سٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے آپ آ جاتے ہیں اس میں پہلے تو کوشش کریں کہ سکولرشپ مل جائے مثال کے طور پر جرمنی میں تو فی بھی نہیں ہے جرمنی میں تو سکولرشپ آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر اس وقت جو لڑکیاں سن رہی ہیں ان کے لیے کہ لڑکیوں کے لیے جو ترقی پذیر ممالک کی خاص طور پر لڑکیاں ہیں خواتین ہیں ان کے لیے تو یورپ میں بہت سکولرشپ ہیں وہ اپلائے کریں ان کو سکولرشپ مل جائیں گے اور نہ بھی ملے تو بھی فی تو ہے نہیں آپ کو اپنے خرچے کے پیسے ہی کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کسی طرح سے وہ جو جو بلوکڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ غالباً ساڑھے آٹھ ہزار یورو کا بلوکڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ ہے جس میں آپ پیسے ڈال لیتے ہیں اور وہ پیسے آپ پانچ پانچ سو یورو کی صورت میں نکال سکتے ہیں یعنی اپنے خرچے کے پیسے اس میں سے نکال سکتے ہیں وہ پیسے اسی طرح سے رہتے ہیں اور پھر جب سال گزر جائے گا آپ کو پھر ساڑھے آٹھ ہزار پاؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرنا پڑیں گے اور آپ کو اگلے سال کا ویزا مل جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ اپنے ڈگری مکمل کر لیں گے تو ڈگری مکمل کرنے کے بعد آپ کو بہت آسانی سے ورک سرچ ویزا وہ مل جائے گا جوب سرچ ویزا جس کو کہتے ہیں اٹھارہ ماہ کا اور اس بیچ میں آپ نوکری جب کر لیں گے آپ کا جو سٹوڈنٹ ویزا ہوگا وہ خود بہت جوب سرچ ویزا اور جوب سرچ ویزا خود بہت وہ ورک ویزا میں تنیل دو جائے گا اور آپ رہنا شروع کر دیں گے یہ ہے آسان طریقہ اور اس بیچ میں جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ جوب بھی کرتے ہیں میں خود برطانیہ میں جوب کرتا رہا ہوں آسٹریلیا میں مجھے جوب کرنے کا موقع ملے جو جوب کرتے رہنا تو بری بات نہیں ہے پڑھائی کے لیے تو تمام سٹوڈنٹ جوب کرتے ہیں آرڈ جوبز کرتے ہیں میں نے بھی بہت ساری آرڈ جوبز کی ہے تو جب پڑھائی کریں گے تو تو اس بیچ میں وہ آپ اپنے پیسے اکٹھے کر کے وہ اپنا بلوکڈ اکاؤنٹ اس کو بھرکو رکھتے ہیں بھرکے رکھتے ہیں اور پھر ایسے میں آپ کی دوزگی آپ بھی کبھی مدد کر دیتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کو ویزے کے لیے کچھ پیسے یا بلوکڈ اکاؤنٹ کے کچھ پیسے کم ہو آپ کی ویزا ایک جنجن کے لیے یہ تو ٹھیک ہے دیکھا جو وہ طریقہ ہے نا جو آنا ایجنٹوں کے ذریعے اس میں سب سے خوفناک بات یہ کہ آپ کی جان کو خطرہ لائق رہتا ہے یہ سب سے اہم بات ہے آپ خود سوچیں کہ آپ اب بن غازی کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں پر خانہ جنگی کا شکار ملک ہے آپ کی زندگی کی کوئی زمانت نہیں ہے اور آپ پہلے ہی اتنے پیسے آپ نے ضائع کر دی ہیں اب مسئیبت ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ اتنے پیسے ضائع کر دی ہیں آپ واپس کیسے جائیں اتنا کرز پکڑ لیا ہے تو صاحب یہ ہے کہ وہ کرز آپ کی زندگی سے زیادہ قیمت نہیں ہے آپ واپس جائیں اور وہاں سے باقیدہ طریقے سے آپ نکلنے کی کوشش کریں یا آپ واپس جائیں اور وہاں رکھیں اور حالات کا مقابلہ کر کے آپ اپنے پیسے بنائیں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں پورے فخر سے پورے غرور سے رہ رہے ہیں پاکستان میں اور اپنے پیسے بنا رہے ہیں اور اچھے پیسے بنا رہے ہیں سچ یہ ہے کہ جرمنی آنے سے پہلے جو میں پاکستان میں پیسے بناتا تھا وہ جرمنی سے زیادہ تھے میں مختلف جگہوں پر کام کرتا تھا میں ریڈیو میں بھی کام کرتا تھا میں ٹی وی میں بھی کام کرتا تھا میں ایڈوٹائزنگ ایجنسی میں بھی کام کرتا تھا میں تو ورکولک قسم کا بندہ ہوں تو میں تو کام کرتا تھا اور میں پیسے جو بناتا تھا سچ بتاؤں آپ کو جو میں جرمنی آیا تھا تو وہاں پر پاکستان میں جو میں پیسے کماتا تھا وہ جرمنی سے زیادہ تھے تو پاکستان میں اگر آپ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں اور وہاں پر خرچے بھی کم ہیں تو وہاں تو بہت آسانی سے آپ اپنے پیسے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ باہر آنا چاہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سیاسی پناہ کے چکروں میں نہ پڑے سیاسی پناہ کے چکر میں وہی پڑے جس کی جان کو واقعی خطرہ ہے کیونکہ وہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے عام آدمی کے لیے اور بہت سارے لوگ یہاں پر وہ پھر اسی طرح سے ان کو پلٹا دیا جاتا ہے امیجن کریں کہ آپ اپنی زندگی کے چار پانچ قیمتی سال یہاں ضائع کریں اور پھر آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے اور پھر ساتھ میں لکھ دیا جائے کہ آپ واپس کبھی یورپ میں آئی نہیں سکتے اگلے بارہ سال کے لیے تیرہ سال کے لیے وہ خوف نہ ہو جائے گا اس لیے وہ اور وہ پھر پورے آپ سسٹم کے اندر بھی آ جائیں گے پھر آپ کو ویزا ملے گا بھی نہیں کسی اور ملک کا تو اس لیے میری رائے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑیں ایجنٹوں کے چکروں میں اپنے پیسے ضائع نہ کریں سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ تعلیمی اس طریقے سے یعنی جو ایڈمیشن نے اور ایڈمیشن کے ذریعے آپ پاکستان سے باہر نکلیں میری عمومن ہم جو سیاست پر بات کرتے نا دوستو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو پاکستان کے بے شمار لوگ ہیں بہترین نماغ وہ پاکستان چھوڑ دیتے ہیں عام بات یہ ہے کہ ملک سے اگر برین ڈرین ہوگا تو ملک قائم کیسے رہ گا چلے گا کیسے اگر اچھے نماغ پڑے لکھے لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو ظاہر ہے پاکستان میں بچے گا کیا پھر دوسرا وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو اوپر بیٹھی ہوئے اشرافی ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہاں پر ان کو مزارے چاہیے پڑے لکھے لوگ ان کو نہیں چاہیے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پڑے لکھے لوگ چھپ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں وہاں پر آپ بولیں گے تو کبھی کوئی توہین کا فتوہ لگا دے گا کوئی گستاخی کا فتوہ لگا دے گا کوئی غداری کا فتوہ لگا دے گا ہر وقت ایک خطرہ درپیش ہے اگر آپ اپنے شعبے میں مشہور ہیں آپ کی زندگی کو خطرہ لائے گا ایسے میں ظاہر ہے بے شمال لوگ یہ سوچتے ہیں اپنی زندگی بچہ ظاہر ہے آپ کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے آپ کے اوپر سب سے بڑا قرض ہر انسان پر اس کی زندگی کی حفاظت کا ہے اپنی فیملی کی زندگی کی حفاظت کا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے لائے تو پھر تو ظاہر ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں کہ میری خواہش یہ ہوگی کہ کوشش کریں کہ اگر باہر نکلیں تو وہ قانونی طریقے سے نکلیں کیونکہ دوسری صورت میں آپ کی زندگی خطرے میں آ جائے یہ میرے خواہد میں یہ مہنگا سودا ہے اور دوسرا اپنی زندگی کے جو سال ہے نا ان کی اہمیت کو سمجھیں آپ جب بیس سے تیس یا بیس سے چالیس یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم پیریڈ ہوتا ہے بیس سے تیس میں آپ سٹرگل کرتے ہیں تیس سے چالیس میں آپ سٹرگل میں ہوتے ہیں چالیس کے بعد آپ سٹرگل نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو جو آپ کی ایج بڑھتی ہے آپ کے وقت کی ویلیو بے انتہاب بڑھ جاتی ہے پھر آپ کا ایک دن ایک دن کے برابر نہیں ہوتا وہ کئی دنوں کے برابر ہوتا ہے آپ کی صحت ویسے نہیں رہتی آپ کی امبیشنز ویسے نہیں رہتے آپ کو جو انتھوسیزم ہے وہ ایسا نہیں رہتا جذبات ویسے نہیں ہوتے طاقت اور توانائی ویسے نہیں ہوتے تو اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو اپنے زندگی کے مختلف حصے بنا کے سوچیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کریئر گائیڈنس نہیں ہے ہمارے ہاں کریئر گائیڈ نہیں کیا جاتا میرے خیال میں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور میں زندگی میں ایک چیز سیکھا ہوں اور وہ یہ کہ جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے وہ کریں وہی ضرور کریں ہر چیز صرف پیسے نہیں صرف عشق و معشوقی نہیں خواتین کے لیے آدمیوں اور آدمیوں کے لیے خواتین کی تلاش نہیں اس سے بہت آگئے ہے دولیا آپ کو جو چیز خوش بناتی ہے وہ کرنے کے گوشی کریں اگر آپ کو پیسے خوش بناتے ہیں ضرور اگر آپ کو محبتیں خوش بناتی ہیں وہ بھی کر لیں لیکن اہم بات یہ کہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی زندگی سب سے اہم ہے زندگی کو خطرے میں مل ڈالیں دعا ہے کہ آپ تمام لوگ بحفاظت رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ پوری کوشش ہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں ہماری ذاتی طور پر کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے آپ کے سامنے میری پشتے بیس سال کے زندگی میں پاکستان میں تھا میں یہاں ہوں میں کہیں بھی ہوں میری خواہش کوشش یہ رہی ہے کہ میرے ملک میرے ملک کے لوگ وہ ترقی پائیں کسی بھی سیاسی پارٹی کسی بھی ادارے محکمے فوج پلیس میری ذارہ ذارہ کسی سے لڑائی نہیں صرف ایک بات ہے کہ وہاں کانسیٹیوشنل سپرمیسی ہو تمام ادارے تمام محکمے کانوں کے نیچے کام کریں اور وہاں پر ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جو ترقی کا معاشرہ ہو اور وہاں سے لوگ اس انداز سے باہر نہ بھاگنے کو ہوں اور خاص طرح اپنی زندگی کو تو کسی صورت خطرے میں نہ ڈالیں نہ خیر رکھئے گا